افغانستان کی بدلتی صورتحال اور ڈالر مہنگا ہونے پر سرمایہ کار محتاط ہو گئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار رہی ہنڈرڈ انڈیکس دو سو ستاون پانٹس کی کمی سے چھالیس سزا نو سو بارہ کی سطح پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر انیس پیسے مہنگا ہو کر دس ماہ کی بلند ترین سطح ایک سو چونسٹھ روپے انیس پیسے پر پہنچ گیا افغانستان میں طاقت کا توازن بدلتے ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ آدم توازن کا شکار ہو گئی ڈالر کے مقابلے میں روپے کمزور ہوا تو سرمایہ کاروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا شکار ہو کر ہنڈرڈ انڈیکس دو سو ستاون پوائنٹس گر گیا جس کے بعد مارکیٹ چھالیس ہزار نو سو بارہ پر بند ہوئی دس ارب چودہ کروڑ کے پچیس کروڑ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا ماہرین کے مطابق شیئرز کے قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کو اربو روپے کا نقصان ہوا سٹاک مارکیٹ کے ماہر زفر موتی کہتے ہیں مارکیٹ میں کاروباری حجم بھی متاثر ہوا ہے جبکہ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور روپے کی قدر میں کمی سے سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں دوسری طرف انٹر بینک میں ڈالر انیس پیسے مہنگا ہو کر دس ماہ کی بلند سطح ایک سو چونسل روپے انیس پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کے قیمت بیس پیسے اضافے سے ایک سو چونسل روپے پچاس پیسے ہو گئی جیورو ایک روپے پچاس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چورانوے روپے کا ہو گیا جبکہ برطانوی پاؤنڈ ایک روپے کے اضافے سے سال کی بلند ترین سطح دوسو اٹھائیس روپے پر پہنچ گیا اماراتی درہم بیس پیسے کے اضافے سے چوالیس روپے اسی پیسے اور سعودی ریال بھی بیس پیسے اضافے سے تین تالیس آشاریہ آٹھ سفر روپے کا ہو گیا ہے